g20 کا جلاس کرونا کے خلاف عالمی کوششوں کو متحد کرے گا سعودی فرمان رواض شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ g20 ممالے کا جلاس کرونا وائرس کی وباہ سے نبتنے کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو متحد کرے گا g20 ممالے کا انہیں جلاس آج میرات کو منقلد ہوگا جس کی صدار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کریں گے سعودی فرمان رواض نے اپنے ایک ویٹ میں کہا ہے کرونا وائرس کے باعث صحیحت کے نظام اور عالمی معیشت کو چیننجز کا سامنا ہے ان سے نبتنے کے لئے ہم نے جی ٹوینٹی ممالکہ علاقہ طرف کیا ہے تاکہ عالمی سطح پر مشترکہ لاحے عمل تیار کیا جا سکے شہدادہ محمد بن سلمان اور مائک پمپیو کا ٹیلی فونک رابطہ بلی اہد عزیز دفاع شہدادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے سعودی خبر رسائے جنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کے انصداد کے لئے تبادلہ خیال کیا ہے شہدادہ محمد بن سلمان اور مائک پمپیو نے دنیا بھر میں وائرس کی تیادی سے پھیلاو پر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ سی روح تھام کے لئے عالمی برادریوں کو مشترکہ کوشش کرنا ہوں گی دونوں رہنماؤں نے عالمی منڈی میں تیل کے قیمتوں کے استحکام کے لئے مشترکہ کوششوں پر اتمنان کا اظہار کیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے خطہ میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ایرانی کوشش ہوگی روح تھام کے لئے سعودی عرب کے تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے کرونا کے نئے مریض کہاں کہاں سعودی وزارت صحت کی جانب سے بودھ پچیس مارچ کو جاری یومی رپورٹ میں بتایا گیا ہے بودھ پچیس مارچ کو نئے تفصیق ہونے والے کیسوں میں سب سے کم دہران اور الجبیل شہروں میں ہیں جہاں ایک ایک بریض کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے تمام شہر میں بودھ کے دن تیرہ چدہ میں دس مدینہ میں چھے قطیف میں چھے الخبر میں پانچ نجران میں چار ابھا اور ارر میں دو دو کیس ریجسر کیے گئے ہیں نئے تفصیق ہونے والے مریضوں میں اٹھارہ وہ ہیں جو پیرونی ملک سے آئے تھے اور اسی وقت سے کرنٹینہ میں دیر علاج تھے باقی ایک سو پندر لوکل کیجے سے متاثر ہوئے ہیں یاد رہے کہ اب تک دو غیر ملکی کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں جن میں ایک مدینہ میں مقرب افغانی باشندہ تھا وزارت سہت کی جانت پر جاری عداد و شمار کی مطابق دنیا بھرم اس وقت کرونا وائرس میں مفترہ افترات کی تعداب چار لاکھ چوبیس ہزار اٹھالیس ہے جن میں سے ایک لاکھ اٹھ ہزار چیسو انتے سہتیاب ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ کے شہروں پر ہو کا عالم مکہ مکرمہ کے باسی سوتے نہیں یہ محص مقولہ ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے مکہ مکرمہ دنیا کے وہ شہر ہے جہاں کے باسی سوتے نہیں دین ہو یا رات یہاں پر ہر وقت چہل پہلی ازر آتی ہے بلکہ ازہام ہی ہوتا سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی استعداد کے لیے احتیاطی تعدابیر اختیار کرتے ہوئے شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو لگا دیا ہے اب مکہ مکرمہ مزینہ منورہ اور ریاض میں کرفیو کے مدد پڑھائے پڑھاتے ہوئے دوپیہ تین بجے کر دی ہے اس کا نفات آج جمعیرات سے ہوگا فیب سیٹ کے مطابق کرفیو کے دوران شہری غرملکیوں نے انتہائی تابون اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں تک پہتومت ہیں شہر کے مطابق شہروں کے تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں چند دن پہلے تک کھیل پھیلتی وہاں آج کلویرانی چھے ہوئی ہے پینٹ کا کام کرتا ہوں اور کرونا سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے ہمارے جتنے بھی کام ہیں تقریباً بلکل بند ہو گئے ہیں اور مارکیٹیں بند ہو گئے ہیں مارکیٹوں میں بھی ارترا کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور جو ہم مزدور طبقے کے لوگ ہیں ہم بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں بلکل کام کاج نہیں ہے اور ہمارا گروں میں مسال کے طور پر بچوں کو خرچے کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی اپنے خرچے کی ضرورت ہے لیکن بلکل مزدوری نہیں مل رہی اس سے اکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے ان کے خرچے کا کوئی انتظام کرے